اسلام علیکم ناظرین میرا نام آیاز حسین ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل آیاز حسین اوفیشل دیکھ رہے ہیں ناظرین صدر پاکستان کو چیف آف آرمی کی تقروری کے لیے سمری بھیجی جا چکی ہے جیسا کہ حکومت نے پہلے دن ایک موقف اختیار کیا تھا کہ اس بار اپنی من پسند کا چیف آف آرمی لگانے کی بجائے میریٹ پر جو بھی بندہ میریٹ پر ہوگا موسٹ آف دی سینئر لیفٹیننٹ جنرل جو بھی ہوگا اس کو ہم چیف آف آرمی لگائیں گے اور اس میں پہلا نام آتا تھا لیفٹیننٹ جنرل آزم منیر کا دوسرے نمبر پر یہ پانچ نام تھے اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں پہلے دوسرا نام آتا ہے لیفٹیننٹ جنرل ساہر شمشاد مرزا کا ان میں ایک تیسرا نام تھا جو بہت فیوریٹ تھا وہ تھا کور کمانڈر بہاول پور جنرل فیض حمید کا اور حکومت نے پہلے دن سے یہ موقف اپنایا ہوا تھا کہ اس بار جو ہے میریٹ پر ہم چیف آف آرمی کو تینات کریں گے اچھا اب صدر مملکت کو یہ سمری ارسال کی گئی ہے اور عمران خان نے ایک اشارہ دے دیا ہے کیونکہ رات جب چیف آف آرمی نے خطاب کیا جنرل کمر جوید باجوا نے تو اس کے بعد عمران خان کا بھی رد عمل سامنے آیا اور انہوں نے پیغام دیا کہ ہم کھیلیں گے آئین کے دیرے میں رہتے ہوئے ضرور کھیلیں گے ہم ٹھیک ہے وہ کون سا راستہ ہے جس سے یہ کھیل سکتے ہیں یا تو صدر مملکت ریزین کریں اپنے عہدے سے پھر قومی اسمبلی کا اجلاس ہو ایک آہ ایک بندے کو صدر چنا جائے پھر وہ اپنے عہدے کا حلف اٹھائے پھر وہ آگر آہ وزیراعظم کے سمری پر دستاخت کرے اب کیونکہ تین دن پیچھے رہ گئے ہیں تین دنوں میں جنرل آسے منیر نے ریٹائر ہو جانا ہے یہ ایک طریقہ یہ ہے ہو سکتا ہے اس طریقہ پر عمل نہ کریں کیونکہ جب ان کا صدر آ جائے گا تو وہ یقیناً اس نے تو دستاخت کر دینے ہیں ایک اور اتھانٹک طریقہ ہے جو کہ بالکل آئین کے مطابق ہے اس میں کسی قسم کی آئین کے خلاف ورزی نہیں ہو رہی آئین یہ کہتا ہے کہ وزیراعظم چیف آف آرمی کی تقرری کے لیے صدر مملکت کو جو بھی سمری بھیجے گا صدر مملکت اس بات کا پابند ہوگا کہ وہ اس سمری پر دستاخت کرے اگر وہ نہیں دستاخت کرتا تو اس کو اتنا اختیار ضرور ہے کہ پندرہ دن کے اندر اندر وہ سمری وزیراعظم کو واپس بھیج دی جائے نظر ثانی کرنے کے لیے یہ لفظ غور کیجئے گا نظر ثانی کرنے کے لیے نہ کہ ریجیکٹڈ ریجیکٹڈ نہیں کر سکتا یہ صدر کو اختیار نہیں ہے ٹھیک ہے صدر مملکت صرف ان کو واپس بھیج سکتا ہے نظر ثانی کے لیے کہ جو آپ نے ایک فیصلہ کیا اس پر نظر ثانی کریں ہو سکتا ہے آپ نے کوئی غلط فیصلہ کیا ہو سکتا ہے کوئی اچھا اس سے آپ کو فیصلہ سمجھ میں آ جائے لہٰذا آپ اس پر جو ہے نظر ثانی کریں وزیراعظم ایک دن دو دن تی دن یا جتنے دن بھی رکھنا چاہے یا فوراں اس کو دستاخت کر کے اگلے ہی دن میں رہتے ہوئے کھیلیں گے یہ ایک پوائنٹ ہے جس سے کھیلا جا سکتا ہے کیسے کھیلا جا سکتا ہے تین دن رہ گئے ہیں جرنل آسم اونیر کے ریٹائر ہونے میں اور صدر کو یہ اختیار ہے کہ وہ پندرہ دن کے اندر اندر سمری واپس بھیجوا سکتا ہے وہ ایک دن اپنے پاس رکھے دو دن رکھے پانچ دن رکھے دس دن رکھے پندرہ دنوں کے اندر اندر وہ سمری واپس بھیجے گا وزیراعظم کو نظر ثانی کے لیے اب اگر یہ پانچ دن بھی رکھ لیتے ہیں سمری اپنے پاس اور چھٹے دن کہتے ہیں بھیجیں جی سمری وزیراعظم کے پاس اور یہ نظر ثانی کریں اس پہ تب تک تو آسم جرنل آسم اونیر جہاں وہ ریٹائر ہو چکے ہوں گے نا ان کے تو تین دن ستائیس تریقہ انہیں ریٹائر ہو جانا ہے اور ان کے بعد جو موسٹ سینئر لیفٹیننٹ جرنل ہیں وہ ساہر شمشاد مرزا ہیں اور تحریک انصاف کے مطابق اس وقت ساہر شمشاد مرزا وہ میریٹ پر ہیں پہلے اس سے پہلے یہ کہا جا رہا تھا کہ اس کی ایک اور صورت ہے کہ جرنل باجوہ ایک یا دو دن پہلے اپنے عہدے سے ہو سکتا ہے ریزائن کر لیں یا کوئی ایسی صورت بن جائے جس سے لیفٹیننٹ جرنل آسم اونیر کا راستہ جو ہے وہ صاف ہو جائے گا اس پر میں ایک تفصیلی ویڈیو بنا چکا ہوں وہ آپ کا میرے یوٹیوب چینل پر مل جائے گی چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اگر ناظرین برحال اب جو عمران خان نے بات کی ہے کہ آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے ہم کھیلیں گے ہو سکتا ہے صدر مملکت نہ کھیلیں کیونکہ یہ کھیل کوئی ایسا چھوٹا موٹا کھیل نہیں ہے ان کو پتہ ہے کہ بہت ہی خطرناک قسم کا کھیل ہے اور ایک دو بندوں کو پہلے کھیلتے ہوئے ان کا وہ دیکھ چکے ہیں انجام میرے خیال سے وہ ایک میچور پرسن ہے وہ اس طرح کی کوئی حرکت نہیں کریں گے اور وہ اس فیصلے کو جو ہے وہ تہدیل سے تسلیم کر لیں گے آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ صدر مملکت کا صدر مملکت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اس حوالے سے اور وہ کیا کرتے ہیں عمران خان کی بات کو مانتے ہیں یا آئین کے دائرے میں رہتے ہوئے وزیراعظم کے اختیارات کو مانتے ہیں ناظرین مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے گا اللہ حافظ